غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رعوح الرعیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جوان آتا ہے اور وہ جوان آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں یقیناً یہ اس جوان کی جورت کتنی بڑی تھی بلکہ اگر حدیث کو آپ گہرائی کی نظر سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ حالات کے آگے کتنا مغلوب تھا وہ اپنے جذبات کے آگے اپنی خواہشات کے آگے کتنا مغلوب تھا کس قدر اس پر اس کی شہوت غالب تھی کس قدر اس کی خواہشات غالب تھی کس قدر اس کے اندر گناہ کا جذبہ کا گلبہ تھا کہ آج ایک انسان ایک جوان کسی مسجد کے امام سے یہ بات نہیں کر سکتا لیکن اس جوان کے اندر گناہ کی خواہشات کتنی انگڑائی لے رہی تھی کہ اس نے حمد کر کے یہ بات مسجد کے صرف امام سے نہیں بلکہ امام الانبیاء سے کیا سید الانبیاء سے کیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں حالانکہ کوئی مذہب دنیا میں ایسا نہیں ہے جس مذہب میں زنا کرنے کی اجازت ہو ہر مذہب میں زنا کو برا جانا گیا ہے اور زنا وہ گندگی ہے پاپ وہ گندگی ہے بدی وہ گندگی ہے کہ اللہ وآلہ انسان کے جسم پہ نجاست لگ جائے تو چند چلو پانی سے اس کو دھولا جا سکتا ہے لیکن زنا وہ بترین گناہ ہے جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے اور اس کے دل پر زنا کے گناہ کے دھپے لگتے ہیں اگر وہ ساتھ سمندروں کے پانی سے غسل کر لے تو اس کے دل پر جو گناہ کا دھپا لگا ہے ساتھ سمندروں کا پانی بھی اس کے دل پر لگے ہوئے گناہ کے دھپے کو دھل نہیں سکتا اور اللہ وآلہ بعض گناہ ایسے ہیں جو فوراں معاف کر دیے جاتے ہیں بعض گناہ ایسے ہیں جو توبہ کی برکت سے معاف کر دیے جاتے ہیں لیکن زنا وہ گناہ ہے کہ جس کی سزا انسان کو اس کی نسلوں تک ملتی رہتی ہے اور اس کی نسلیں پریشان رہتی ہیں بہت سارے لوگ کہتے مولانا میں نے کیا گناہ کر دیا میں تو نماز بھی پڑھ رہا ہوں ہر سال عمرہ بھی کرتا ہوں میں تو حج بھی کر چکا ہوں زکاة بھی دے رہا ہوں لیکن پریشان رہتا ہوں ممکن ہے اس کے خاندان میں اوپر اس کے باپ داداؤں نے کسی کی عصمت کو تار تار کیا تھا جس کی نحوست آج تک ان کی اولاد کو پہنچ رہی ہے اور اللہ اکبر ان کو بے چان اور بے قرار کر رہی ہے کسی نے کہا تھا لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی یہی معاملہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے جوانی میں گناہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے لیکن جوانی کے جذبات میں بہ کر گناہ کرنے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی اولاد کا بھلا چانے والوں اپنی نسلوں کا بھلا چانے والوں اپنے خاندان کا بھلا چانے والوں مجھے بتاؤ دو منٹ کی لذت کے لیے لمحے بھر کی لذت کے لیے تم اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے ہو تم اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہو اپنی نسلوں کی آخرت بھی تباہ کر رہے ہو اپنے نسلوں کی دنیا کی خوشیوں کو بھی چھین رہے ہو اس لیے یاد رکھنا اسلام میں گناہ کو اور زنا کے خاتمے کے لیے نکاح کو عام کرنے کا حکم دیا ہے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے نکاح کو عام کرو نکاح کی کسرت کرو تاکہ زنا کا خاتمہ ہو جائے مگر افسوس حالات کی ستم زریفی لوگوں کے ظلم لوگوں نے نکاح میں ایسی ایسی رسومات کو قائم کر دیا اب نکاح کرنا مشکل ہو گیا اور لوگوں کے لیے زنا کرنا آسان ہو گیا اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم ضرور ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں نے بہت طویل گفتگو نہیں کرنا جلدی سے اشارے دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ نکاح کی تقریب جلد سے جلد جہے تکمیل کو پہنچے اور آگے کا پرگرام آپ سماعت کر سکیں وہ جوان اللہ کے رسول کے پاس کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں محفل میں جو صحابہ تھے وہ غصے میں آگئے کسی نے تلوار نکال لی اس ظالم کی گردن اڑا دیں گے اس نے ہمارے نبی سے ایسا سوال کیوں کیا مگر قربان رحمت اللی العالمین کی رحمت اللی العالمینی پر حضور کی اخلاق پر حضور کے کردار پر حضور کی امت سے محبتوں پر حضور کی امت سے شفقتوں پر ہائے ہائے آنے والا زنا کی اجازت مانتا ہے لوگوں کی تلواریں نکل جاتی ہیں مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ پیغام دیا گناہ سے نفرت کرو گناہگار سے نفرت مت کرو مرض سے نفرت کر سکتے ہو لیکن مریض سے نفرت مت کرو اللہ کے حبیب غیب دا نبی ہم سب کے آقا و مولا ہماری آنکھوں کی تھندک مصطفی جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار نکالنے والے صحابہ سے فرمایا یہ بات مجھ سے کرتا ہے جذبات میں تم کیوں آتے ہو اس کے بعد میرے نبی نے اس جوان سے کہا اے جوان کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے اس نے بہت جذباتی قیفیت میں کہا چونکہ ماں کی بات ہو رہی تھی اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی میری ماں کے ساتھ زنا کرے پھر میرے کریم آقا نے فرمایا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بہن کے ساتھ زنا کرے اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں یہ بھی پسند نہیں کرتا پھر میرے سرکار نے فرمایا تیری بیٹی اور تیری بیوی کے ساتھ کوئی زنا کرے کیا تو اس کو پسند کرے گا تو اس نے کہا نہیں آ رسول اللہ تو میرے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا اللہ اس کے دل میں گناہ کی نفرت پیدا کر دے ایک لمحے کے اندر اس شخص کے دل کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اور زنا سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر حدیث مبارکہ سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے اشارت نس کے طور پر حدیث کہہ رہی ہے میرے آقا نے فرمایا اگر کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے کہ اگر تو کسی کے ماں کے ساتھ زنا کرے گا تو تیری ماں کے ساتھ بھی زنا کیا جا سکتا ہے اگر تو کسی کی بہن کے ساتھ زنا کرے گا تو تیری بہن کے ساتھ بھی زنا کیا جا سکتا ہے اگر تو کسی کی بیوی اور بیٹی کے ساتھ زنا کرے گا تو تیری بیوی اور بیٹی کے ساتھ بھی زنا کیا جا سکتا ہے اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ اپنے گھر کی عورتوں کی عزت کو تحافظ دینا چاہتے ہیں لیکن دوسروں کے ساتھ بدکاری کر کے وہ اپنے گھر کی عورتوں کی عزت کو خود نیلام کرتے ہیں ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا تو یہ نکاح کے پہلے کی زندگی ہے انسان نکاح سے پہلے کی زندگی کو بدی سے پاک رکھے پاک دامن رہے نیکیوں پر قائم رہے نیکیوں پر استقامت رکھے اور پھر جب نکاح کرے تو نکاح کرتے وقت بھی اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرتے وقت کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائیں آج لوگ نکاح کرتے ہیں ایک سنت پر عمل کرنے کے لئے نکلتے ہیں ہزاروں بدعات اور خرافات میں پڑھتے ہیں دیجے لگائے جاتے ہیں الگ الگ رسومات ہوتی ہے رتجگے میں ناچتے ہیں گانے گاتے ہیں دھول پیٹے جاتے ہیں اور اللہ رسول کو ناراض کیا جاتا ہے بے پردگی ہوتی ہے مرد اور عورتوں کا اختلاف ہوتا ہے یہ ساری چیزیں اللہ رسول کو ناراض کرنے والی ہے اور پھر نکاح کے بعد کی زندگی نکاح کے بعد کی زندگی یہ ہے کہ جس کو تم نے اپنا شریک حیات بنایا ہے جس کو تم نے اپنی زندگی کا پارٹنر بنایا ہے پارٹنر آف لائف جس کو آپ نے اپنی زندگی کا بنایا ہے اس کے ساتھ ہمارا اور آپ کا سلوک بہت اچھا ہونا چاہیے کیونکہ اگر ہم نے کسی سے ایک منٹ کے لئے دوستی کی ایک منٹ کے لئے تو قیامت کے دن اللہ اس ایک منٹ کی دوستی کے بارے میں بھی پوچھے گا مثال کے طور پر اگر ہم ایک بس میں دو لوگ سفر کر رہے ہیں چار لوگ سفر کر رہے ہیں تو ایک سٹھ پہ جو دو لوگ بیٹھے تھے تو اللہ تعالیٰ اس سفر کے مطالق بھی پوچھے گا کہ جب تم دونوں ایک سٹھ پر بیٹھے تھے ایک سواری پر بیٹھے تھے تو تم نے اس کی حق تلفی کیوں کی تھی ممکن ہے کہ اس کی حق تلفی کرنے کی بنیاد پر آپ نمازی ہونے کے بعد بھی جہنم میں داخل کر دیے جائیں آپ روزے دار ہونے کے باوجود بھی جہنم میں داخل کر دیے جائیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر کسی کے ساتھ ہم ایک سٹھ پر بیٹھیں اور اس کا حق ادا نہ کریں اس کی حق تلفی کریں تو بھی نمازی ہونے کے باوجود جہنم میں جا سکتے ہو تو جس کو زندگی کا پاتنر بنایا جس کو شریک حیات بنایا جس کو بیوی بنایا اگر آپ نے اس کی حق تلفی کی تو قیامت کے دن آپ کا انجام کیا ہوگا اچھی طرح یاد رکھنا جو لوگ عورتوں کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں جو لوگ عورتوں کو کنیس سمجھتے ہیں جو لوگ عورتوں کو خادمہ سمجھتے ہیں جو لوگ عورتوں کو غلام سمجھتے ہیں یہ ان کی فکر اسلامی فکر نہیں ہے بلکہ ایک منٹ کی دوستی کے مطالق پچھا جائے گا اور یاد رکھنا حقوق کی عدا کرنے میں کھوٹائی ہوئی تو اللہ معاف کر دے گا لیکن اگر آپ نے بندوں کے حقوق عدا کرنے میں کھوٹائی کی تو جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک بھی اللہ معاف نہیں کرے گا